بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرا بیٹا کیس حالت میں وہ بھی بتاتا ہوں پورے گھر میں کیا کیا بیماریاں ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہ ان کے ہوتے ہیں ان شخصیت کے السلام علیکم بھائی خریت ہو کہاں ہے آپ کے والد صاحب یہ آسف صاحب کے کمرے میں پہنچ چکے ہیں ہمیں آسف صاحب کی بیگی نے فون کر کے پلایا ہے یہ آسف صاحب ہے میں آپ کو کس کی بات کر رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں یہ ہیں آسف صاحب پاکستان کا بہت بڑا نام بہت بڑے غزل پڑھنے والے اور میں آپ کو ان کے یہ بیٹے کس کے ہیں یہ ہیں بیٹے جناب مہدی حسن صاحب کے اور میں جس گھر میں ہوں یہ ہے مہدی حسن صاحب کا گھر غزل کا بہت بڑا نام بہت بڑی شخصیت یہ آسف صاحب ہے اور اسی گھر میں تین دن پہلے ان کے بہت 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 آسف صاحب آسف صاحب کیا صورتحال ہے آپ کے کتنے ڈیلیسز ہوتے ہیں ہفتہ میں تین تین ڈیلیسز ہوتے ہیں آپ کے تین ڈیلیسز ہوتے ہیں دو تین ڈاڑیاں تھی اور پیٹے کے پاس بھی تین ڈاڑیاں سب کو بتا ہے پھرے اینے کو بتا ہے وہ بھی سیل آؤٹ ہو گئی دو تین بائٹس تھی اس کے پاس بس اس طرح اللہ پاہت بہت چلا ہے میں دیکھنے والوں سے بزارش کروں گا ہمارے ملک کا سرمایہ ہیں ہمارے ملک کی پہچان ہیں آسف صاحب اور مہدی حسن صاحب مہدی حسن صاحب کا لقب بھی تو بہت بہت مشہور جو جب ان کو صداپی آؤٹ ملے تھا شہنشاہ غزل شہنشاہ غزل ان کو لقب ملا یہ ان کی تصویریں ہیں تمام دیکھیں نا یہ آسف بھائی کی تصویریں ہیں جوئی چاولہ اور دیگر دنیا جہان کے لوگ ان کو جانتے تھے دو ہزار پندرہ میں ان کا ٹرانسلانٹ ہونا تھا اس کے لئے اپیل ہوئی کیا ہوا پھر اس کے بعد پیسے ملے آپ کو نہیں ہمیں ضرورت تھی اس وقت ففٹی لیکس کی مطلب ملکے بیٹا جا رہا ہے میں جا رہی ہوا سے جا رہا ہے انڈیا مگر اس کے بعد یہ ہوا کہ اس وقت کی جو سی ایم تھے انہوں نے ہمیں دو لاکھوں پیسے اگر آسف صاحب کو اس وقت پیسے مل جاتے آج آسف صاحب اپنے پاؤں بہن پہ ہوتے پوری دنیا میں باکستان کا نام روشن کر رہے ہوتے اس وقت بھی مدد نہیں ایک اور موسیور آسف صاحب کے یہ ہیں بیٹے کیا نام ہے تمہارا بھائی علی مجھے شوگر ہائی رہتی ہے 796 500 796 سے 500 قیامت بہن ان کی بہن کو کینسر ہے یعنی آسف صاحب کو ڈیالیسن ہفتے میں ڈیالیسن ہفتے میں ڈیالیسن ہفتے میں ڈیالیسن ہفتے میں ڈیالیسن ہو رہے ہیں اور گھر میں ان کے پاس کوئی سپورٹ نہیں ہے فیملی والے جتنی سپورٹ کر سکتے کر چکے لازم بات ان کا کہنا ہے کوئی کس حق تک کرے گا بیٹے کو 500 سے 700 شوگر ہے بہن کو کینسر ہے ان کی بہن کے علاج کے لئے میں نے سنایا ڈیالیسن ہفتے میں سنتے ہی مگر ہوا کے بعد میں یہ وہ ہمارے ہاتھ میں آج ایک روپیا بھی نہیں آیا وہ بہی کے بہی ہیں آج کتنے ساڑ ہو گیا اس بات کو میں گزارش کروں گا یہ وہ ساری رپورٹیں میں اسپطال کا نام نہیں دکھانا چاہ رہا ہے ان کی بیٹے کو جہاں سے سارے ٹیسٹ ہوئے ہیں ایک میہدی حسن صاحب کے ایک بیٹے کا انتقال اس لیے ہو گیا گھر میں درمی بہت تھی تیسرے فلور پہ کتنے دن تک نہیں تھی 21 ڈیس بجلی نہیں تھی جبکہ ان کا کہنا ہی ہے کہ ان کے لئے اعلان ہوا تک ان کی بجلی موفت ہے ایسے ہی ہے بلکل آسد کے نام کے لیٹر تھا اور سب کچھ تھا اس کے بعد ظاہر سے بات ہے جن کا انتقال ہوا ہے بیٹے کا ان کا نام آریف بیدی ان کے بڑے بھارے آریف صاحب کے نکال کو آج چھے دن ہو چکے ہیں ہمیں ان کی جان مچانی ہے میں اپنے دارے کی جانب سے بہت چھوٹی سی رقم دے رہا ہوں میں مقیر حضرات سے اپیل کروں گا میں بیت المال سے اپیل کروں گا جو بھی سرکاری دارے ہیں صدر پاکستان وزیراعظم گورنر وزیراعلا آئیں ان کی جان بچائیں ان کی بیٹی کی جان بچائیں ان کے بیٹے کی جان بچائیں جو بیٹے کی جان بچائیں میں آپ سے یہ کہنا چکے سواری کہ انہیں ایک گورنر ہاؤز میں میں گئیوں اتنی بار دلی میں آسف کو لے کر گئیوں میں نے اپنیگیشن اپرووڑل لیا ہے ہمیں آج تکر گورنر ساتھ نے ٹائم بھی دیا ان کو میں آسف کے بارے باتایا بیٹے کے بیٹے کے بارے باتایا کہ انہیں جیٹ کے بارے باتایا ہے چار دن پہلے کہ انہوں نے دیف ہو گئی ہے بھائی اور میں کیوں جا لیتی کہ مجھے پسلی ہوں گا